دوستوں سنجے راوت جیل کے اندر بند ہیں اور اب تو انہیں جیل کی کال کوٹری میں تین مہینے کا وقت ہونے والا ہے اور اب آگے بھی راحت کب ملے گی کیسے ملے گی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی کہہ نہیں سکتے تو ایسے آلات میں دیوالی کے دن صبح صبح سنجے راوت کا پریوار ان سے ملنے جیل پہنچا مگر یہاں تو تماشا ہو گیا جی ہاں صبح صبح جیل میں تماشا ہو گیا کیونکہ پریوار کے سامنے ہی راوت کا درد فوٹ پڑا ٹوٹ گیا سنجے راوت بہت کچھ کہہ دیا بہت کچھ بتا دیا اور بینہ کہے بھی بہت کچھ کہہ دیا جس کے بعد تو حالات سنبھالے نہیں سنبھل رہے تھے تو کیا ہوا صبح صبح ممبئی کی آرثر اور جیل میں کیسے ہوا تماشا کیا رہا ہنگاما راوت کا درد کیسے فوٹا سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں آپ بھی ویڈیو کو لائک کو شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسے لے کر اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو سنجے راوت کے ایسے حالات ہوں گے اتنے برے ہوں گے اتنے خراب ہوں گے یہ خود ان کو بھی کبھی اندازہ نہیں ہوگا اور اسی لئے تو پریوار کے سامنے ہی درد فوٹ پڑا پریوار کے سامنے ہی فوٹ فوٹ کر رو پڑے حالات یہ تھے کہ چپ کرائے بھی چپ نہیں ہوئے روتے رہے دن بر سبکتے رہے جی ہاں ایسا ہی کچھ ہوا ممبئی کی آرثروٹ جیل میں دیوالی کے دن صبح صبح دیوالی کے موقع پر صبح صبح سنجے راوت کے لیے ناشتہ پہنچا تھا اور اسی کے ساتھ ان کا پریوار بھی ملنے پہنچا اب دیوالی کا موقع تھا اور پہلی بار دیوالی کے اس بڑے دن پر سنجے راوت اپنے گھر پر نہیں تھے اور ہو سکتا ہے کہ اسی لئے سنجے راوت کے پریوار والے بھی ان سے ملنے جیل پہنچے اب جیل ستروں کے مطابق سنجے راوت سے ان کے پریوار والوں کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے دوران سنجے راوت کچھ بولے ہی نہیں جی ہاں راوت کافی دیر تک چپ چاپ رہے گمسم کھڑے رہے راوت کے پریوار سے ملنے آئے لوگ ان سے بولتے رہے بات کرتے رہے پوچھتے رہے لیکن جیل ستروں کے مطابق سنجے راوت کافے دیر تک مو نہیں کھولا چپ چاپ پریوار کو دیکھتے رہے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اب یہیں پر اچانک سنجہ راوت کوئی آنسو فوڈ پڑے جی ہاں جیل ستروں کے مطابق سنجہ راوت کے آنسو نکل گئے وہ رونے لگے کیونکہ پہلی بار وہ دیوالی پر اپنے گھر پر نہیں تھے اور دیوالی جیل میں منا رہے تھے جو کہ ان کے لئے کالی دیوالی کی طرح تھی سنجہ راوت کے حالات یہ تھے کہ ان کے آنسو روکے نہیں رک رہے تھے اور جیل ستروں کے مطابق سنجہ راوت فوڈ فوڈ کر رونے لگے بلکھنے لگے اب ہو سکتا ہے کہ راوت کو اپنی گلتی کا احساس ہو یا پھر پریوار سے دور ہونے کا غم ہو یا کہیں کہ جیل کی کٹھنائیوں کا درد ہو لیکن جو بھی ہو سنجہ راوت پریشان تھے اور یہ پریشانی سیدھے نکل کر ان کے چہرے پر دکھنے لگی ان کی آنکھوں سے بہنے لگی وہ روتے رہے بلکھتے رہے اب ستروں کے مطابق حالات یہ تھے کہ سنجہ راوت کو ان کے پریوار کے لوگ چپ کراتے رہے لیکن وہ چپ نہیں ہوئے حالات سنبھل نہیں رہے تھے راوت چپ نہیں ہو رہے تھے بہت پریشان تھے اب وہاں پر خاصا تماشا ہو گیا تھا کیونکہ جیل میں ایسے حالات کبھی نہیں دکھتے کیونکہ ایسا ہونے سے پہلے ہی جیل کروی وہاں سے قیدی کو لے کر اندر چلے جاتے تھے لیکن یہاں پر دیوالی کے دن صبح صبح یہی کنڈیشن آگئی تھی جیل پرشاسن کے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کریں تو کریں کیا اس کے ترند بعد بندی رکشک سنجہ راوت کو لے کر اندر جیل میں چلے گئے کیونکہ ملنے کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا لیکن سنجہ راوت بھی وہاں پر کچھ نہیں بولے وہ صرف روتے رہے سبکتے رہے اب جیل سوتروں کے مطابق اپنی سیل میں پہنچنے کے بعد بھی کافی دیر تک وہ پریشان رہے کافی دیر تک ان کے آنسوں نکلتے رہے اور وہیں پر اپنی سیل میں بھی وہ بڑھ بڑھاتے رہے کی کیا سے کیا ہو گیا ایسا انہوں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا تو سنجہ راوت کی دیوالی کے دن حالت خراب ہو گئی صبح صبح پہلے پریوار کے سامنے روئے تو دن بھر بھی سبکتے رہے حالات سنبھالے نہیں سمل رہے تھے اور راوت دن بھر ایسے ہی پریشان رہے تو کل ملا کر سنجہ راوت کے لئے حالات لگاتار خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اب تو ان کے چہرے پر اور ان کی آنکھوں پر ان کے حالات کی دوردشہ ساب ساب دکھائی دینے لگی ہے اور یہاں پر تو پریوار کے سامنے ہی کھل کر ان کی حالت سامنے آگئی تو آپ کا کیا ماننا ہے سنجہ راوت کی اس حالت کے ذمہ دار کیا وہ خود نہیں ہے کمنٹ میں سے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں دوستوں سنجہ راوت مومبئی کی جیل کے اندر بند ہیں اور ان کی زمانت پر سنوائی لگ بھگ پوری ہو چکی ہے پہلے سوموار اور منگلوار کو لگاتار دو دن سنوائی ہوئی تو اس کے بعد شکروار کو بھی سنوائی ہوئی اور پھر اس کے بعد دو نومبر کی تاریخ دے دی گئی ہے حالانکہ اب دو نومبر کو سنوائی کے نام پر بہت کچھ نہیں ہونا ہے کیونکہ اس کے بعد کوڈ کا فیصلہ ہی آ جائے گا اسے سنا دیا جائے گا بتا دیا جائے گا لیکن جیسے لگتا ہے یہاں پر سنجہ راوت کے وکیلوں کو ہار کا اندیشہ ہو گیا ہے احساس ہو گیا ہے یا کہہ کی ہار پتا چل گئی ہے کیونکہ اسی لئے تو یہاں پلان بی پر کام شروع ہو گیا ہے سنجہ راوت کو جیل سے نکالنے کے لئے بیل کے علاوہ پلان بی پر کام شروع ہو گیا ہے کیونکہ بے صبر ہو رہے راوت وکیلوں پر فٹ پڑے تو کیا ہے نیا اپڈیٹ کیا ہے پلان بی اگلے دس دن میں کیا ہونے والا ہے سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیارا اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسے لے کر اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنے تو سنجے راوت جیل کے اندر بند ہیں ان کے حالات بگڑ رہے ہیں کب تک ٹھیک ہوں گے کہا نہیں جا سکتا اب اس بیچ سنجے راوت کی بیل اپلیکیشن پر سنوائی چل رہی ہے راوت کو راحت کی امید تھی لیکن جس طرح بات ہوئی ہے جس طرح سے وکیلوں کے بیچ میں کورٹ میں ڈراما ہوا اس کے حساب سے مانا جا رہا ہے کہ حالات راوت کے لئے بگڑ سکتے ہیں اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں ایسے میں اب سنجے راوت کو ان کے وکیلوں کو اپنی ہار سامنے دکھنے لگی ہے شاید اس لئے نیا پلان پلان بی پر کام شروع ہو گیا ہے اور یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ سنجے راوت کو جیل سے نکالنے کے لئے پلان بی یہاں پر لاغو کر دیا گیا ہے اصل میں راوت کو اور ان کے وکیلوں کو شاید لگنے لگا ہے کہ اب اس بار تو زمانت نہیں ملنے والی کیونکہ ماملہ بہت لمبا کھچ چکا ہے اور لور کورٹ میں جس طرح سے ایڈی کی طرف سے سرکاری وکیل نے دلینے دی ہیں اور جس طرح سے سپیشل پی ای میلے کورٹ نے پرائیمری طور پر مانا ہے کہ سنجے راوت اس پورے ماملے میں شامل ہو سکتے ہیں تو اس حساب سے اب مانا جانے لگا ہے کہ راوت کو فیلال زمانت نہیں ملے گی اور اسی لئے پلان بدلا گیا ہے اب وہ بدلا ہوا پلان بھی کیا ہے وہ بھی دیکھیا اور سمجھئے کیونکہ اس کی جھلک دک گئی ہے اب صبح صبح سنجے راوت سے ملنے ان کے وکیل پہنچے جیل ستروں کے مطابق دیوالی سے پہلے سنجے راوت سے ملنے ان کے وکیل پہنچے اب بیسے تو صرف پریوار کوئی جیل میں ملنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن قانونی صلاح کے لئے وکیل کو بھی ملنے کی پرمیشن ہوتی ہے جیل ستروں کے مطابق وکیل ملنے پہنچے تو اس دوران اسپطال اور بیماری کی بات زیادہ ہوئی کوٹ کی یا پھر کیس کی ثبوتوں کی گواہوں کی بات ہی نہیں ہوئی جی ہاں یہ صحیح سن رہے ہیں آپ اور یہی وہ پلین بھی ہے یہی وہ معاملہ ہے جو کی مانا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کیونکہ وکیلوں کو بھی شاید لگنے لگائے کہ سیدھی انگلی سے زمانت نہیں ملے گی اور اسی لئے تو وکیلوں نے بھی قانونی دام پیچ میں پڑھنے کے بجائے اسپطال کا راستہ چننا زیادہ بہتر سمجھا ہے اور شاید اسی لئے سنجے رہود سے ملاقات کے دوران وکیل کوٹ کا چہری کے بجائے اسپطال اور دواؤں کی بات کرتے ہوئے دکھے اور کافی دیر تک اسی لے کر یعنی کہ اسپطال کو لے کر دواؤں کو لے کر بیماری کو لے کر بات جیت ہوئی حالانکہ سوطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ اس دوران سنجے رہود خاصے ناراض بھی دکھے اور وکیل پر گصہ ہوتے ہوئے بھی دکھے کیونکہ وکیل ان کو زمانت دلوا نہیں پا رہے ہیں رہات بھی نہیں دلوا پا رہے ہیں اسی لئے رہود بھڑک گئے کیونکہ اگلے دس دن اس کیس میں بے حدی اہم ہے دس دن بعد ہی کوٹ کا فیصلہ آ سکتا ہے اور اسی لئے رہود بے صبر ہو رہے ہیں اب ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ یہی وہ پلان بھی ہے یعنی کہ جس طرح سے نواب ملک اور انیل دیشمک بیماری کے نام پر اسپطال میں بھرتی ہیں لمبے سمجھ سے اسپطال میں ہی ہیں تو ویسے ہی کچھ کوشش یہاں پر سنجے رہود کے لیے ہو سکتی ہیں اور یہی وہ پلان بھی ہے جو کی رہود کو جیل سے نکالنے کے لیے لاغو کیا جا سکتا ہے اب حالانکہ یہ ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ ایسے بیماری بھی ہونی چاہیے جس کا علاج جیل میں یا پھر سرکاری اسپطال میں اپلپ نہ ہو اور ایسا کچھ ہو جس کے لیے خاص طور پر ایکسپرٹس کی ضرورت ہو اور شاید اسی کے لیے پلان بھی بنانے کی تیاری ہو رہی ہے اب جو بھی ہو سنجے رہود کو ان کے لوگوں کو ان کے سمرتکوں کو ان کے وکیلوں کو سامنے ہار دکھنے لگی ہے اور شاید اسی لیے پلان بدل دیا گیا ہے اور اسی لیے یہ نیا اور پلان بھی شروع کیا گیا ہے لاغو کیا گیا ہے تو آپ کا کیا ماننا ہے دوستوں کیا سنجے رہود کا یہ پلان بھی سکسسپل ہو پائے گا